شش پر گلیشر ایک بار پھر پگھلنے لگا گزشتہ رات کے اچانک حسن آباد نالے سے شش پر گلیشر میں بننے والے چھیل سے پانی کے اخراج میں اضافہ ہوا صبح تک پانی کا بہاؤ تقریباً تیرہ سو کیوسک ریکارڈ کیا گیا اچانک پانی کے بہاؤ نے حسن آباد سے متصل نشیبی علاقے کو متاثر کیا اس حوالے سے مقامی لوگوں کا کہنا ہے شش پر گلیشر جو ہے گزشتہ دوہزار اونیس سے یہ بان دونے کی وجہ سے گورنمنٹ اور مقامی انتظام میں قام لوگ اس کے بارے میں اس کے مستقبل میں یہاں پہ نفتانات کے حوالے سے ہم نے ان کو انفرمیشن دے دی انہوں نے ایک طرف کے بارے بنائی ہے اور دوسری طرف کو بالکل اکثر نظرانداز کیا اور جس کا خمیازہ آج ہم یہ بہت رہے ہیں کہ ایروژن مشرق کی طرف ایروژن کر رہا ہے اور وہ بارسی کا ایک مقولہ ہے نہ جائی رفتن نہ پائی ماندن تو یہاں کے غریب عوام تقریباً ایک سو دس کرانوں پر مشتمل ہے ان کیا جو املاک تھے وہ اس وقت گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اس طرفان نے ان کو وہاں کے لے گیا تو ہم اس وقت بہت مجبور ہے یہاں کے غریب زمیندار جو ہیں بہت پریشانی کے حالے ہیں مجبور ہے جیس کی طرفان چیزتہ زمیندار جوالہ چیز سے ایک جائی ریزاستر ہے جیس خطرہ دیشانی کے لئے ہو جائی اور ایک اللہ یا اس کے لئے ڈیسڈیوں میں تاہیتر جنگالاں بچارتون ہنگامی صورتحال تب پیدا ہوئی جب دوپہر کے بعد پانی کے بہاؤں میں مزید اضافہ ہوا جس سے شاہرہ رشم کے کٹاؤں کے ساتھ حسن آباد نالے کے پلک و خطرات کے پیش نظر انتظامیوں نے ہر قسم کی ٹریفک موتل کی پانی کے بہاؤں سے لابی ریلے میں تبدیل ہونے سے حسن آباد سے جاری آپ پاشی اور پینے کا پانی مکمل طور پر منکتا ہوا اور حسن آباد کے چار گھروں کے درجنوں افراد کو گھروں سے نکال لیا گیا اسسسٹن ڈائریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی شہزاد بیگ نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا حسن آباد نالے میں جیسے کہ آپ میرے پچھلے سائٹ پر دیکھ رہے ہیں آج پلڑ آیا ہوا ہے الحمدللہ پچھلے ساتھ جو ہم نے پروٹیکٹیو ورک کیا ہوا تھا اس وجہ سے ابھی تک ایس سچ گوئے ڈیمیجز رہی ہیں اور پانی کی وہ انٹینسٹی بھی نہیں اور اس سال سردیوں میں جو ہیوی سنو فال ہونے کی وجہ سے اور یہ سڈن ٹمپریچر کے رائز ہونے کی وجہ سے یہ فلڈنگ خوبی ہے حسن آباد نالے میں ازار سے بارہ سو کیوسک پانی ہے جبکہ ہم نے پانچزار کیوسک پانی کے اخراج کیلئے پروٹیکٹیو ورک کیا تھا سو الحمدللہ بھی تک کوئی اس طرح کی ڈیمیجز نہیں ہیں اگر ہمارے پروٹیکٹیو والز کی ساتھ کنسٹرکٹیٹ نہ ہوتے تو آپ کو رائٹ بینک میں جو پاپولیشن نظر آ رہی ہے یا جو کلٹیویٹڈ لینڈ نظر آ رہی ہے اس نے سارے نے ایروڈ ہونا تھا ڈیمیج ہونا تھا صرف اس دیوار کی وجہ سے دیکھیں پانی کا فلو کس طرح ڈائیورٹ ہو رہا ہے ڈیزائن تھا وہ ہاؤزن کیو سکس کا تک کا تھا لیکن لاسٹ یئر آپ کو پتہ ہو گئے یہ فور ہاؤزن کیو سکس سے بھی بڑھ گیا تھا اس کے بعد آگے ونٹرز میں ہم نے فردہ کنسٹرکشن کوئی نہیں کی تھی بات ابھی بھی اس وقت بارہ سو سے پندرہ سو کیو سک پانی ہے جس کو یہ سسٹین کر رہی ہے دیوارے کنڈیشن آپ کو نظر آ رہی ہے نارمل یہ ڈیزائن ہمارا تھا ہاؤزن کیو سکس کا تھا بٹ ابھی اس وقت تک پین ہنڈر کیو سکس ہے آپ کو اگر اوپر ایس کی طرف دیکھیں تو جہاں سٹارٹ سے وال نظر آ رہی ہے اس سے اپسٹرین پہ آپ کو ایروڈ نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس بجٹ کتنا ہی تھا کہ ہم یہ ایک وال بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ بجٹ کرانٹہ ہونے کی وجہ سے ہم اوپر دیوارے نہیں بنا سکے بٹ ایروڈن اس وقت بھی اوپر ہو رہی ہے آبادی جہاں باپا آپ کو ایروڈ نظر آ رہی ہے ڈیپٹری کمیشنر ہنزہ فیاض احمد ایکسین تعمیرات مباشر حسن ایسسٹن ڈائریکٹر جی بی ڈی ایم میں ایر شہزاد بیک کے ہمراہ ششپر گلیشر کا جائزہ لینے حسن آباد نالا پہنچے جبکہ ایسس پی تاہرہ اور اسسٹن کمیشنر ہنزہ امیر تیمور حسن آباد میں موجود رہے متاثرین سے بات کرتے ہوئے ڈی سی ہنزہ نے یقین دلایا کہ ہم حسن آباد ڈیزاسٹر میں نقصانات کا آزالہ کریں گے اور آئندہ کے لئے مربوط حکمت عملی ترطیب دیں گے ہنزہ سے سلیم برچہ اور اجلال حسین کی ریپورٹ